اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ تمام کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس سے باخبر بھی ہوں گے آپ کو اتلا مل چکی ہوگی کہ جس بی جے پی کے رکنے اسمبلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ویڈیو ہونا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گندگی اور بکواس بکنے کی کوشش کی آج پچھلے تین دنوں سے ہم تمام کی محنت اور فربانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کے کرم اور فضل سے آج حکومت تلنگانہ نے اس بی جے پی کے رکنے اسمبلی کو پی ڈی آئی کے تحت گرفتار کر کے اس کو جیل کو بجا دیا ہمارا سب سے بڑا یہی ڈیمانڈ تھا کہ جس شخص نے اس طرح کی وحیات اور بکواس کی ہے اس کو فوراں خانوری طور پر گرفتار امن لائے جائے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پی ڈی آئی کے تحت ایک رکنے اسمبلی کو گرفتار کر کے جیل کو بجا دیا گیا ہے میری آپ تمام سے دوسری گزارشی ہے کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ عید المومنین ہوتا ہے اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پر امن طریقے سے اپنے پورے افراد خاندان کے ساتھ اپنے محلوں کی اور مخاہم مسجد میں نماز جمعہ کو ادا کرئے اور ہم تمام کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جس پر امن طریقے سے ہم نے اتجاج کیا اور ہمارے اتجاج کی بنا پر خاتی کو جیل بھی جانا پڑا اسی طریقے سے ہم کوئی کوشش کرنا ہے کہ ہمارا کل کا جمعہ پر امن طریقے سے گزر جائے میں خاص طور سے بزرگوں سے اور ہماری ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اولادوں کی اپنے نوجوان بچوں کی بھی سرپرستی کریں اور آپ سے ہی بھی گزارش کروں گا کہ نماز جمعہ کے بعد ہم کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے نہ کوئی ایسا نا خوشگوار واقعہ پیش آئے جس سے ہمارے دیگر اپنے وطن کو تکلیف ہو یاد رکھئے ہمارا پرومن اتجاج تھا اسی لئے ہم نے بی جے پی اور سنگ پریوار اور فرستائی طاقتوں کو ہم نے شکست دے دی میں شہریان حدراباد کو اور تیلنگانہ میں بسنے والے غیور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بی جے پی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ حدراباد پر سرجیکل سٹائک کریں گے یہ ہمیشہ سے ان کے عزائم ہے یہ ہمیشہ سے نفرت کی نکاحوں سے حدراباد کی ترقی کو حدراباد کی بھائچارگی کو یہ بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں اسی لئے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پرومن رہیے اور یاد رکھئے کہ امن بی جے پی اور فرقہ پرستاختوں کو شکست دے گا تشدد بی جے پی اور فرستائی طاقتوں کو کامیاب کرے گا تو اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم جمعہ کو پرومن طریقے سے منائیں اور ان تمام طاقتوں شکست دیں جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں یاد رکھئے ہماری ریاست میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں ہمارے دلد بھائی بھی رہتے ہیں اور غریب بھی رہتے ہیں اور غریب ہر مذہب میں ہوتا ہے اگر ایک دن بھی کوئی واقعہ نہ خدا نہ قاستہ کوئی ناخجوار واقعہ ہوتا ہے وائلنس ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے تو اس سے ان غریبوں کو بہت بہت نقصان ہوتا ہے ہماری شہر کا نام بدنام ہوتا ہے پوری ملک کیا میڈیا آ کر ہیدر آباد میں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کل کیا کوئی ناخجوار واقعہ ہوگا کیا کوئی تشدد ہوگا میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ ان تمام لوگوں کی امیدوں پر آپ پانی پھیر دیجئے اور پر امن رکھئے اور یاد رکھئے میرے عزیز دوستو میرے غیور نوجوانوں ہیدر آباد یہ ایک امن کا چراغ ہمارے بزرگوں نے اپنے ہی سار اور خربانی سے جلائے رکھا یہ ایک امن کا چراغ جس کی روشنی فرقہ پرست طاقتوں کے آنکھوں میں چھپتی ہے یاد رکھئے میرے عزیز دوستو یہ شہر یہ ریاست ایک محبت کا بھائی چاہ رہا ہے میں آپ کو مبارک بات پھر سے دینا چاہوں گا کہ آپ نے ملی غیرت غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم تمام نے مل کر اس شخص کو جس نے اس وحیات ویڈیو کو نکالا تھا ہمارے اتجاز کی کامیاب یہی رہی کہ پر امن رہا اور ہم اس کو پر امن رکھیں گے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جمعہ کو پر امن طریقے سے منائیے اپنے اپنے مقامی مساجد میں نماز ادا کریے امن کو کامیاب کریے تیلنگانہ اور حیدر آباد کی ترخی اسی میں ہیں کہ ہم امن کو مضبوط کریں یقینا پولیس سے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس سے ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کے سامنے ان ناخجوار واقعات کی اچھے طریقے سے موصر طریقے سے نمائندگی کریں گے جو نوجوان